یوم اشورہ دس محرم الحرام شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مرکز جلوس امام بارگاہ گلستان زہرہ مولا خواجگان سے برامت ہوا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا چوک حسینیہ پہنچا جہاں عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام نے زجیر زنی کی اس موقع پر مجل سے عزاد سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید سکلین کمی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لئے مشلے راہ ہے جلوس کے خارجی اور داخلی راستوں کو خاردار تار لگا کر بند کیا گیا تھا خوری تیبی امداد کے لئے ریسی کی وان وان ٹوٹو کی طرف سے کیمپ لگائے گئے تھے اس کے علاوہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبڑنے کے لئے حساس اداروں کے اہلکار اور بمک ڈسپوزل سکوارڈ بھی چوکس تھے جلوس کے راستوں پر پانی اور دودھ کی سمیلوں کا احتمال کیا گیا تھا جلوس کے راستوں پر پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے شکیوٹی کے سخت انضامات کیے گئے تھے پنجاب پولیس جو ہے اس سلسلے میں حفاظت اور دیگر ذمہ داریاں جس طرح سر انجام دے رہی ہے مجھے اس چھوٹے سے یونٹ کا سربراہ ہونے کے ناتے سے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اپنے کمانڈر جناب سر فراس خان صاحب کی ادایات کے مطابق ناروال کے آج کے جلوس کی بیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ انجمن شہریوں کے صدر اور دیگر مسالک کے تمام لوگ جو ہیں وہ یکجہتی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بین بین ہی دیکھنے میں آ رہا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میڈیا بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ اچھا رول ادا کر رہا ہے اور مجھے فخر ہے کہ پاکستانی جو ہیں اس وقت جو ہے نازل سکر اطلاعات کو سمجھتے ہوئے اس ملک کی حفاظت میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں اپنا رول ادا کر رہے ہیں جلوس رات آٹھ بجے مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا